ملکم تو آمس ٹو سینڈ سر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ امریکہ کے لیے ورک ویزہ کیسے ملتا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کتنے ٹوٹل ورک ویزہ ہیں تو ٹوٹل ورک ویزہ جو امریکہ کے لیے ہیں وہ ایٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے ان میں سے بیس ہزار ورک ویزہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو لوگوں نے امریکہ سے ہی میسٹر ڈگری کی ہو باقی بچ کے سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ اب یہ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ ورک ویزہ ہیں یہ ہائیلی سکلڈ ورک ویزہ ہیں اس میں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اس میں آپ کے آئیو ٹی پروفیشنلز آ جاتے ہیں اس میں آپ کی ایکٹرکل انجینئرز آ جاتے ہیں الیکٹرونک انجینئر، خیمیکل، فارمیسی بہت ساری جو پروفیشنل ڈگریز ہیں وہ آ جاتی ہیں یہ جو H1B یا ورک ویزہ جو ہے یہ سکلڈ ورکرز کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امریکہ میں ڈاکٹرز کی کمی ہے اور وہ یہاں پہ ڈاکٹر نہیں فائنڈ کر باتے تو پھر جا کے وہ باہر سے ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں اچھا اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آئی ٹی کی فیلمیں جیسے فیس بک ہے فیس بک کو آئی ٹی کے بندے چاہیے یا گوگل کو آئی ٹی کے بندے چاہیے اور ان کو یہاں سے نہیں مل رہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ باہر سے لوگوں کو لا سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک پورا پروسس ہے جب آپ کا امپلوئر جیسے گوگل یا فیس بک یا اس طرح سے کوئی بھی دوسری کمپنی وہ ہائر کرنا چاہیے گی تو پہلے وہ آپ کی رزیمین دیکھے گی آپ کو کسی سکل سیٹ دیکھے گی پھر آپ کے ساتھ انٹرویو کرے گی اب جو وہ لوگ انٹرویو کریں گے اور ان کو بہت پساند آئے اور ان کو امریکہ میں آپ جیسے بندہ نہیں مل رہا تو پھر کیا ہوگا نیکسٹ کہ وہ آپ کا اپریل فرسٹ کو ورک ویزا اپلیکیشن ڈالیں گے اب جب وہ گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی اپلیکیشن تو وہ ایک دو مہینے میں جب بھی اپروول آ جائے گا تو وہ بولیں گے ہاں جیسے آپ کا نمبر آ گیا اس میں اپروول آ گیا تو پھر وہ آپ کو یہ کاپی بھیجیں گے کہ آپ کا اپروول آ گیا اب یہ اپروول کی کاپی لے کے کہ آپ اپنی امبیسی میں ہوم کنٹری میں چلے جائیں گے ویزا آفیسر کے پاس امبیسی میں تو انٹرویو ہوگا آپ کا تو آپ کا انٹرویو ہوگا جب آپ انٹرویو پیس کر لیتے ہیں تو پھر اگر پیس کر لیا تو آپ یہاں پہ آئیں گے اور اکٹوبر فرس سے کام شروع کریں گے اچھا اس میں میں پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سکلڈ ورکر کے لیے ورک ویزا ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ سپوسٹ کرو ٹرک چلاتے ہو یہاں آپ ٹیکنیشن ہو الیکٹریکل کا ٹیکنیشن ہو یا ایسی ٹھیک کرتے ہو یا کار ٹھیک کرتے ہو تو اس کے لیے یہ امریکن آپ کو کوئی کمپنی کہے اکے ہم لوگ آپ کو لے کے آتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ امریکہ میں تو خود اتنے سارے لوگ ٹرک ڈرائیوین کے لیے اویلیبل ہیں اتنے سارے لوگ کار ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہیں تو ایسی یہ ویزا ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی سکلڈ ہوں اور امریکہ میں ان جیسی ان کمپنیوں کو وہ لوگ نہ ملیں ان کے لیے یہ ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں اب میرے بہت سارا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ مجھے میں فیس بک پر یوٹیوب پر بہت سارے کامنٹس ریکھ رہا ہوں کہ مجھے ورک ویزا امریکہ سے کسی ہوتل والے بندے نے بھیج دیا وہ مجھ سے دو سو ڈالر مانگ رہے تین سو ڈالر مانگ رہے اچھا وہ اس طرح سے میں ٹرک ڈرائیو کرتا ہوں سعودی عربیہ میں اور مجھے یہ بندے نے ویزے کے لیے کہ میں تمہارا ورک ویزا امریکہ کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو یہ سارے جو لوگ ہیں جو اور جابز کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ پینٹر کی جاب ہو گئی آپ کے ریسٹورانٹ کی جاب ہو گئی آپ کے ٹرک ڈرائیور کی جاب ہو گئی یہ سارے فراڈ کے فراڈ ہیں یہ لوگ آپ کو میں نے بہت زیر ایمیل دیکھی ان کو پر لکھے دیتنے اپرووال اپلیکیشن یو ایس کی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو یہ لوگ فراڈ ہیں اور یہ لوگ آپ سے پیسے لینے کے چکر میں ہیں اچھا اب جب یہاں پہ جیسے گوگل ہے فیس بوک ہے یا کوئی بھی اور امپلوئر ہے جب وہ آپ کے لئے ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کوئی فیس نہیں ہوتی بائی لا قانون کے حساب سے کبھی بھی آپ نے کوئی فیس نہیں دینی ٹھیک ہے اگر کوئی کمپنی آپ سے پیسے مانگ رہی ہے تو آپ اصل میں کمپنی مسئبت میں پیڑ جائے گی کیونکہ اسی آئیس اس نادہ رسپونسیبیلٹی یہ کمپنی کی جو بندہ ملازم ہے اس کی یہ رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیس دے یہ کمپنی کی رسپونسیبیلٹی کیونکہ کمپنی کو بندہ چاہیے اور وہ بندہ صرف آپ ہی ہیں اور یہاں پہ اس کو سکلڈ ورکر نہیں مل رہا تو اس لیے یہ کمپنی کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ آپ کی ساری فیس سے جمع کرائے گی ویزے کی فیس جمع کرائے گی سب کچھ کرائے گی تو آپ سے اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ایچ آر کی فیس ہے میری ڈاکومنٹ کی فیس دائیزو ہے تین سو ہے ڈالر ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فراڈ ہیں صحیح ہے تو اگر آپ ریلی سکلڈ پرسن ہو اور آپ نے کسی کمپنی سے بات کی ہے آپ نے انٹریوی پیس کی ہے تو اپریل فرس کو پیس کریں گے ان کے جب اپریل آئے گا پھر آپ کو لیٹر آئے گا پھر اس کے بعد آپ بیسی جائیں گے ویزا کے لیے اور سٹیمپ ہونے کے بعد اکٹوبر کو آپ امریکہ میں آئیں گے کام شروع کے لیے تو پلیز دو کسی کو نہ دیجیے سیئے کوئی اور طریقہ نہیں ہے Amerika کسی لگوانے جو میں بتایا یہی تریقہ ہے تو ای ہوت اس ویڈیو 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 لیست ویڈیو تنک ویڈیو 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 ویڈیو